اسلام علیکم یوریون ڈیر فرینڈز آج ہمارے نیکس لیکچر ہیں کانسل آب دے بلٹک سی سٹیٹس تو ڈیر فرینڈز آج ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کانسل آب دے بلٹک سی سٹیٹس کو کہ کون سی بلٹک سی سٹیٹس جو ہے اس کانسل کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کانسل آب دے بلٹک سی سٹیٹس کا بیگرونڈ، فارمیشن، ایڈکوٹر، میمبر سٹیٹس اور اس کے مین ابجیکٹیو ڈسکس کریں گے کہ کس مقصد کے لئے یہ کانسل بنائے گئی بلٹک سی سٹیٹس کے درمیان تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر فرینڈز یوڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمار افریویس لیکچر بلٹک سٹیٹس کے حوالے سے تھا یعنی بلٹک سٹیٹس ان سٹیٹس کو کہا جاتا ہے جو بلٹک سی کے سوٹ ایسٹ کوس پر واقع ہے تو دیر فرینڈز بلٹک سٹیٹس جو ہے تین سٹیٹس کا گروپ تھا جس میں اسٹونیا، لٹویا اور لوتونیا یعنی یہ تین سٹیٹس جو ہے جس کو ہم پوسٹ سویل سٹیٹس بھی کہتے ہیں ان سٹیٹس کو ہم بلٹک سٹیٹس یا بلٹک سٹیٹس یا بلٹک سٹیٹس یا بلٹک سٹیٹس کانٹریز تو اس لیکچر میں ہم دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی بلٹک سٹیٹس کو دیر فرینڈز اس لیکچر کا جو لنک ہے میں اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے آسانی سے دیکھ سکو گے بلٹک سٹیٹس کو جو تین موسٹ سمنر کانٹریز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ موسٹ ڈیولٹ کانٹریز بھی ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکو گے بلٹک سٹیٹس کو دیر فرینڈز اہا جو ہمارے لیکچر ہیں وہ ہے کنسل آب دا بلٹک سی سٹیٹس یعنی بلٹک سی سٹیٹس جو ہے یہ پھر وہ سٹیٹس ہے جو بلٹک سی کو ایرت گرد یعنی چاروں سائٹ سے سوٹ east west north کے اس سی کو کور گیا تو دیر فرینڈز ان سٹیٹس کے درمیان جس کو ہم بلٹک سی سٹیٹس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے بلٹک سی کو چاروں سائٹ سے کور گیا اس وجہ سمیں ان کو بلٹک سی سٹیٹس کیتے ہیں تو ان سٹیٹس کے درمیان دیر فرینڈز فرس ٹیم کنسل آب دا بلٹک سی سٹیٹس 6 مارچ 1992 کو ڈینمارک کے کیپٹل کمپین ایگن میں یہ کنسل بنایا گئی تو دیر فرینڈز یہ کنسل جو ہے یہ ایک ریجنال انٹرگرمیٹل ارگنیزیشن ہے بلٹک سی ریجنز یعنی یہ جو بلٹک سی ریجن کے اردگرد جو گیارہ سٹیٹس ہے یعنی جو اس بلٹک سی کے اردگرد جو گیارہ سٹیٹس سے ان کے درمیانی ایک کنسل بنایا گئی فرس ٹیم 6 مارچ 1992 کو اس کے بعد اس کا جو ایڈکوارٹر جو ہے وہ سویڈن کی کیپٹل سٹاک ہوم میں رکھا یعنی اس کنسل آب دا بلٹک سی سٹیٹس کا تمام جو انوالز میٹنگز ہوتے ہیں وہ سویڈن کی کیپٹل سٹاک ہوم میں ہوتے ہیں تو دیر فرینڈز یہ ایک ریجنال انٹرگرمیٹل ارگنیزیشن ہے تو اس میں گیارہ جو بلٹک سی سٹیٹس ہے اس کنسل کی حصہ ہے جس میں ڈینمارک، اسٹونیا، پنلینڈ، جرمنی آئیلینڈز، لیٹفیا، لیتونیا، نروے، پولینڈ، رشیا، سویڈن یعنی گیارہ سٹیٹس جو ہے اس نے بلٹک سی سٹیٹس کو کور کیا ہے تو ہن سٹیٹس کے درمیان کنسل آب دے بلٹک سی سٹیٹس بنائے گئی تو اس کنسل کا بنانے کا مین جو اور کے اور کنسل کام کر رہی ہیں فرست جو فیرارتی ایریہی ہے ریجنل ایڈنٹی ٹی یعنی اپنا جو ایک سٹیٹس ہے یعنی یک بلٹک سی سٹیٹس ہے اس کی ریجنل ایڈنٹی ٹی سیکنڈ اس کا مین پریراریٹی ہے سیپ ان سیکیور ریجن یعنی اس ریجن کو سیپ کرے یا سیکیور کرے اور تیت جو اس کا unsusینوی‌بال ان نفروس پیرس ریجن سا ساستینوی بل کے حوالے سے اور خوش آلی اس ریجن میں یہ تین مین جو پریوریٹی ریاز ہے اس پر یہ کنسلہ بلٹک سی سٹیٹ جوے کام کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کے ابجیکٹیو دیکھے تو اس کا مین ابجیکٹیو اس کا یہ ہے تو پروموت دیموکریٹک ان اکانومک دولیمیٹ ان دی بلٹک سی سٹیٹس یعنی ان گیارہ سٹیٹس دنمارک، استونیا، پنلینڈ، جرمنی، سلینڈ، لیٹویا، لیتونیا، نروی، پنلینڈ، ریشیا، سویڈن یعنی ان گیارہ سٹیٹس جس کو ہم بلٹک سی سٹیٹس کے تھے ان کے درمیان دیموکریٹک ان اکانومک دولیمیٹ کو پروموت کریں تو دیر فرنس یہ کنسل اس وجہ سے بنایا گیا کیونکہ یہ جو کنٹریز ہیں بلٹک سی سٹیٹس یہ موس سیمنر کنٹریز ہیں دوسرے کے ساتھ یعنی یہاں پہ یہ جو بلٹک سٹیٹس ہیں یہ سب سے چھوٹے سٹیٹس یعنی سب سے موس دولیپ سٹیٹس بھی ہیں کیونکہ یہ تین سٹیٹس جو ہے یہ نورت ایٹلانٹک ٹیٹری اورگنزیشن اور ساتھ ساتھ ایرپین ریجن اور اورگنزیشن اپ اکانومک کوپریشن دولیپمنٹ کے ہی ساتھ ہیں یعنی یہ تین ریجن یہ تین کنٹریز جس کو ہم بلٹک سٹیٹس کے تھے جس میں سونیا لٹفیا لیتونیا یہ بلٹک سٹیٹس بھی ہے اور اس کنسل کا بھی ایس ہے کنسل آف دا بلٹک سٹیٹس کا بھی ایسا ہے تو یہ تین کنٹریز جو ہے دیر فرنس موسٹ انپورٹنٹیس ریجن میں اسے ساتھ یہ بلٹک سٹیٹس یہ بھی موسٹ انپورٹنٹ سے ایکنومک کے حوالے سے اسے ساتھ پولیٹکل جو انٹرنیشنل پولیٹکل کے حوالے سے بھی انپورٹنٹ سے کیونکہ یہ تین کنٹریز اسے ساتھ یہ جو بلٹک سٹیٹس سے یہ ساتھ ایرپ اور ساتھ ایشیا جو سب سے بڑی جو سپر تاکت سٹیٹس سے ریشیا اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ایرپ کے ساتھ تو دیر فرنس یہ آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے کنسل آف دا بلٹک سٹیٹس کے حوالے سے جو ہم نے دسکس کیا جس میں گیارہ سٹیٹس سے جس میں ڈینمارک، ستونیا، پنلینڈ، جرمنی، آزلینڈ، لیٹویا، لیتونیا، نروی، پونلینڈ، نورشیا، سویڈن اس میں کچھ سٹیٹس خاص کر سویڈن، آفنلینڈ، فورلینڈ، نروی اور یہ کنٹریز اس کو ہم سکنڈینوین سٹیٹس بھی کہتے ہیں یہ سکنڈینوین سٹیٹس پر یہ سٹیٹس جس کا جو نیشنل فلیگ ہے اور زیادہ تر سیم ان کا جو سمینر ایک فلیگ ہے ساتھ ساتھ ان کا جو ایر فورٹ سے وہ بھی سیمز ہوتے ہیں تو آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے کنسل آف دا بلٹک سٹیٹس کے حوالے سے ملتا ہوں موسیقی